وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت صوبہ پنجاب میں فروٹ اور سبزی منڈیوں کی تعداد میں اضافے اور آٹے کی قیمت میں کمیل آنے کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ اجلاس اجلاس میں وزیر برائے اقتصادی امور مقدوم خسروبختیار مشیر برائے وزیر اعظم شہزاد اکبر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بلتار معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق آوان اور سینئر افسران شریک تھے وزیر اعظم نے مطالقہ اسسٹن کمیشنرز اور ڈپٹی کمیشنرز کو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استقام لانے اور مہنگائی پر کنٹرول یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ افسران کی اولین ترجیح قیمتوں کو مانیٹر کر کے عوام کو مہنگائی سے نجات دے لانا اہم مشن ہونا چاہیے سندھ اکومت نے مردم شماری کی عبوری رپورٹ پر بلدیاتی الیکشن کرانے سے انکار کر دیا ترجمان سندھ اکومت کے مطابق الیکشن کمیشن کو بتا دیا کہ مردم شماری کی عبوری رپورٹ پر حلقہ پندیاں غیر آئینی ہوں گی اس سے قبل الیکشن کمیشن نے زور دیا تھا کہ مردم شماری کی حتمی رپورٹ یکوں مارچ سے قبل شائع کی جائے چیف الیکشن کمیشنر نے سیکیٹری کو وزیر اعظم عمران خان سے رابطے کی ہدایت بھی کی تھی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی جانب سے تحال سینٹ انتخابات میں ٹکٹ دینے کا فیصلہ نہیں ہو سکا ذرائع کا کہنا ہے کہ سینٹ انتخابات میں ایم کیم پاکستان دس امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گی ذرائع کے مطابق جنرل نشست پر فیصل سبزواری عامر خان رعوب صدیقی کے کاغذات جمع کروائے جائیں گے جبکہ عبدالقادر خان زادہ اور زفر جمالی کے کاغذات بھی جنرل نشست پر ہی جمع کروائے جائیں گے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا فیصلہ متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا سند اسمبلی میں متحدہ عراقین کی تعداد 21 ہے سینٹ انتخابات کے سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے چودہ نشستوں پر ٹکٹ جاری کر دی ہے ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے راجہ عظیم الحق کو پنجاب میں اپنا امیدوار نامزد کیا ہے وہ کل الیکشن کمیشن میں کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے جبکہ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ انتخابات کے شیڈول پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں موقف اکتیار کیا گیا کہ کم وقت میں امیدواروں کی فیرز کو ختمی شکل دینا مشکل ہے وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے عوضہ چھوڑ دیا ذرائع کے مطابق کابینا ڈویجن نے وزیراعظم کے معاون خصوصی کو ڈی نوٹیفائیڈ کر دیا ہے عثمان ڈار کو این اے پچھتر سیالکورٹ کے زمنی انتخابی مہم میں حصہ لینے پر الیکشن کمیشن نے نوٹس کیا تھا ذرائع کے مطابق عثمان ڈار وزیراعظم کے معاون خصوصی کا عوضہ چھوڑنے کے بعد این اے پچھتر سیالکورٹ کے زمنی انتخابی مہم میں حصہ لیں گے عثمان ڈار سیالکورٹ میں زمنی الیکشن گیتنے کے بعد ایک بات پھر وزیراعظم پاکستان عمران خان کے معاون خصوصی کا عوضہ سنبھالیں گے تحریک انصاف نے سینٹ کے الیکشن کے لیے اپنے کچھ امیدواروں کے ناموں کا احلان کر دیا وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری نے ٹویٹر کے ذریعے سینٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کی تصدیح کی ہے فواد چودری کے مطابق پنجاب سے سیف اللہ نیازی ڈاکٹر زرکا اور پیرستر علی زفر اسلامواز سے عبدالعفیز شیخ اور خوزیہ ارشد تحریک انصاف کے امیدوار فائنل کیے گئے جبکہ سن سے فیصل وارڈا سینٹ کا الیکشن لڑیں گے خیبر پختون خواہ سے شیبلی فراز، موسین عزیز، دوست محمد، سانیہ نشتر اور فرزانہ کا نام حتمی فیرست میں شامل کیا گیا ہے جبکہ باقی نشستوں پر اعلان بعد میں ہوگا جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور تیشت گردوں کے درمیان جھڑپ میں چار جوان شہید ہو گئے جبکہ چار تیشت گرد بھی مارے گئے پاک فوج کے شبہ تعلقات ایمہ آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں سیکیورٹی فورسز اور تیشت گردوں کا مقابلہ ہوا اور اس دوران تیشت گردوں کی فائرنگ سے چار جوان شہید ہو گئے دوسری جانب، آفغانستان سے باجوڑ میں گرائے جانے والے راکٹ حملوں میں ایک کمسن بچہ شہید اور سات افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ فورسز کی جانب سے علاقے میں کلیرینس آپریشن کیا جا رہا ہے